بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہیں جی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہوش ہوں گے آباد ہوں گے اور جی اپنے اپنے گھروں میں سیف ہوں گے تو جی میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ ہوش رہیں آباد رہیں صحت منتان درست رہیں جی کبھی بھی آپ کے پاس کوئی بھی جوئے نام پریشانی نہ آئے آمین سوم آمین تو جی آج میرے کچن میں بان رہے ہیں جی پراتھے شراتھے اور اور بھی جو بھی میری آج کی اکٹیویٹی ہے وہ میں آپ کے ساتھ تھوڑی تھوڑی سی جو نا وہ شیئر کروں گی ساری روٹین جو نا وہ تو بندہ شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ سارا دن ہم جو عورتے ہیں وہ تو بس بھاگم بھاگ کام کرتی رہتی ہیں تو یہ جی صبح صبح کا ٹائم ہے ابو بکر کا ناشتہ جو نا وہ آ گیا وہ کال کے لیے ریڈی ہو گیا یہ بڑی مشکل سے نا ناشتہ کار رہے اور یہ بھی اس نے پورا ناشتہ کوئی نہیں تھا کیا وہ کال کے جب پوپکر و احمد گیا ہے تو بعد میں یہ ہے تقریباً دس بجے کا ٹائم اور یہاں پہ بان رہے ہیں جی پراتھے پراتھے جو ہیں یہ میں اور عشاء گھر پہ ہیں تو بس ہم ماں بیٹی جو ہیں وہ بنا رہے ہیں میرے پاس ایک مکسچر پڑا ہوا تھا تو وہ میں نے کہا جو مکچر ہے وہ بہت ہی ٹیسٹی ہے تو اس وہ جی اس میں مکچر میں میں نے پوٹیٹو ہے اور شمگا مرچ پیاز ہری مرچیں وغیرہ اور ساری نمک مرچ وغیرہ اور جی کان وہ کہہ رہے ہوں گے جی کان پراتھا ہاں جی اس میں میں نے چھوٹ تھوڑے سے بوائل جو ہے نا وہ مکہی جو ہے وہ میں نے ڈال دی ہے تو اس کا یہ بڑا مزے کا مکچر ریڈی ہو گیا تو میں نے کہا جی وہ میں نے ایک سینڈوچ میں یوز کیا تھا تو بچا ہوا تھا میں نے کہا وہ اس کو اس طرح یوز کرتے ہیں یہ دیکھیں جی تو یہ پراتھا جو ہے بڑا مزے کا بنتا ہے آپ بھی ضرور بنایئے ساری چیزیں اس میں ڈال کے شمگا میں ڈال دیا اور پیاز جو ہے وہ میں نے ڈال دی ہیں بھاری کٹے ہوئے تو جو بھی سبزیں آپ کے پاس ہیں اس کو فٹا فٹ سے سارے آگو کے مکچر میں ڈال دیں اور ریڈی شیڈی کر رہے ہیں اور بنائیں پراتھی اور انجوائے کریں اور یہ دیکھیں جی گی جو ہے نا وہ اشاہ کہتی ہے بہت کم یوز کریں تو میں نے تھوڑا سگی اس میں لگایا روٹی میں جو ہے اس کو ایکنی کا مسئل ہے تو وہ کہتی ہے جی گی جو ہے نا وہ بہت کم میری روٹی میں لگایا کریں تو میں نے بس تھوڑا سگی اس میں لگا دیا اور یہاں پہ میں بس اسی طرح ہاتھ کی مدد سے اس کو فلیٹ کروں گی اور تھوڑا بیگن کی مدد سے بند کر سکتا ہے میں نے تھوڑا سا بیگن کی مدد سے کیا اور اس کو اٹھا کے جی ڈالتے ہیں توے شوے کے اوپر اور بناتے ہیں اپنا کرسپی سا پراتھا شراتھا تو یہ دیکھیں مکعی نظر آ رہی ہے اور دیکھیں تو صحیح کتنا مزے کا پراتھا بنے گا پراتھے کے ساتھ آپ دہی کا استعمال کریں یا اس میں آپ دہی کی چٹنی بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ پسند ہے وہ بس آپ اس کے ساتھ یہ پراتھا انجوائے کریں تو آگو کا جو پراتھا ہوتا ہے اس میں دہی چٹنی دہی کی کی چٹنی بناتا ہے اس میں ڈالتا ہے جی بہت سارا لیمن کا جوس اور وہ بڑی مزے کی چٹنی بنتی ہے آپ بھی جب چٹنی بنائیں تو اس میں آپ لیمن کا جوس ضرور ایڈ کریں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چٹنی کا کلر ہے وہ دو دن تین دن تک گرم 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 پراتھا اور یہ دیکھیں اس کا اندر کا لکھ دیکھیں بہت مزے کا اور جی اگر بچے آج قدو نہیں کھانے تو یہ بنا کے دیں یہ دیکھیں یہ سرح مرچے میں ایڈ کی ہوئی ہیں اور اب آگے جی ٹائم ہنڈی کا یہ دیکھیں سبزی میں نے بنا کے رکھی آگو گو بھی اور یہ دیکھیں جی اس میں پیاز ٹوماٹر پانی تھوڑا سا ڈاگ اوپر چڑھا دیا اور یہاں پہ میں اپنے چائے بنا رہی ہوں اور یہ دیکھیں باہر کا موسم آج یہ تقریبا ایک دو بجے کا ٹائم ہے اور باہر میں آئی ہوں میں نے کہا آپ کو باہر کا view دکھاتی ہوں یہاں سے ہنڈی کے دنیا وہ توڑنا ہے اور اتنی ہمیں تانگ کرتی ہیں یہ مرگیاں یہ دیکھیں یہ مرگیاں اتنی تانگ کرتی ہماری ساری سبزی کھا جاتی ہیں تو یہ بس مندگاتی پھرتی سارا میتھی یہاں سے تھوڑی سی میتھی جو ہے وہ اتارتے ہیں تو پھر دنیا لوں گی اور یہ جو میں ہنڈی میں دالوں گی بڑی مزے کی لگتی ہے اس میں بڑی خوشبو جو ہے دنیا دنیا دیکھیں ہمارا کس طرح کا ہو گیا اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو گیا پتہ نہیں سردی تھی لیمن موی یا وغیرہ یہ جو ہے باہر چیز باہر گھر کے ساتھ جو ہوئی ہیں اور یہاں پہ ابو بکر گیا تھا اپنی بڑی سیسٹر کو لینے اپنی حالہ کے پاس گئی ہوئی تھی تو اس نے دیکھ دی چاکلی یہاں پہ احمد کہہ رہا مجھے دیں مجھے دیں تو میں نے کہا جی آپ کو بھی دکھاتی ہوں جو ایک دو دن رہ کے آئی کبھی بھی نہیں گئی کبھی پہ بھی تو اپنی حالہ کے گھر گئی ہوئی تھی تو یہ دیکھیں جی مامو باہر سے آئے ہیں تو چاکلی اٹھو تو یہ نکال کے تو چوز دیکھیں یہ بس اس نے اپنی مرضی سے اٹھا گیا اور یہ ہوش ہو رہا ہے اور انجوائے کر رہا ہے یہ ابھی سکول سے آیا اور یہ دیکھیں چائے بھی ریڈی شیڈی ہوگی ہے یہ پتہ نہیں کس نے پینی ہے میں نے ڈال دیا اور یہ کب میرا ہے یہ دیکھیں یہ سارا مساجہ میں نے ریڈی کیا اس میں نمک میں ڈال دیا آئیل ڈال دیا اور یہ دیکھیں گوبی شبی بھی ڈال کے بس پھٹا پھٹا ہنڈی تیار ہوگیا دودھ جو ہے اور بس میرا موسٹ کچھن کا کام اب ہنڈی بغی تو ہوگیا جی ہتم یہ شام کا ٹائم ہے تقریبا چھے بجے کا تو بچے کہہ رہے تھے جی کچھ میٹھا ہو جائے تو میں نے کہا جلدی سے سوئی بناتے ہیں ایک دودھ جو چوکے کے اوپر رکھ دیا اور سبز لائچیاں ڈال دیا اور دودھ موبائل ہو گیا اس کی آج میڈ ہلکی رکھنی ہے تاکہ دودھ جو ہمارا اچھے سے گاڑا ہو جائے اور اس میں ڈال دیا جی باریک سے ہمیں یہ جو ہتی ہیں وہ ایک کپ کریش کر کے میں ڈال دیا اور چینی جو آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں کام زیادہ جو بھی آپ پسند دیا یہ دیکھیں کھویا آپ نے کرنا ہے تھک زیادہ تھک کرنا ہے تاکہ یہ ہمارا دودھ جو ہے نا وہ ڈرائے ہو جائے اور بڑی مزے کی سوئی یا ریڈی شیئی ہو جائیں اور بچے کہہ رہے تھے اس میں اور کچھ کوئی آپ نے نرس اگرہ نہیں ایڈ کرنے انہوں بس یہ سوئی یا کسٹرڈ یا جو بھی چیز ہے اس کے اندر نرس وہ کہتے ہیں ہمیں نیچ وساند تو بس کہہ رہے تھے اوپر تھوڑا سا آپ ڈال سکتے ہیں اندر نہیں تو بس میں اس کو سیمپل طریقے سے بہت جلدی سے یہ سوئی ریڈی ہو گئی ہے آپ اس کو نہ کرتے ہیں دودھ تو ہمارے گھر میں ہوتا ہے تو بس جلدی سے یہ بنائیں اور یہ دیکھیں اب اس میں تھوڑے سے جو انا بادام وہ کرش کی ہیں اور ان کو کریں گے گارنشنگ ان کے ساتھ اور آپ رکھیں گے فریج میں تھنڈی ہونے پہ میں جی دوں گی بچوں کو یہ دیکھیں جی فائنل اس کو دی ہیں تو میں نے کہا جی کیسی ہیں تو کہہ رہا جی بہت مزی کی بینی ہیں تو ویسے ساتھ ساتھ شرما بھی رہا ہے اور اب پھر آگے جی میں کچن میں یہاں پہ دیکھیں میرا چھوٹا برطن اس میں رکھوں داریوں دودھ اور اس کو گانا ہے دہی یہ تھوڑی سی دہی میں نے اس میں ڈال دیا اور اس کو میں ڈھاک دوں گی تو یہ ہماری بڑی پیاری سی دہی ہو جائے گی تو اس کو میں آون میں بھی رکھتی ہوں اور ہاتھ پارٹ میں رکھ دیتی ہوں اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں کسی نے بتایا وہ پیا کریں تو آپ کا تھوڑا سا وزن کم ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ ہے جی ادرک ادرک میں نے تھوڑا سا ادرک لی جائے اس کو میں کہا رہی ہوں چھوٹا چھوٹا سا چاپ تو بس اب کوئی جو بھی کچھ مجھے بتاتا ہے وہ میں بس کہتی ہوں جی وہ استعمال کر دو کپ اور اس کا کیوہ ریڈی شیری کریں گے آپ بھی ضرور بنا کے پیا کریں میں سے بھی صحیح ہوتا ہے میں نے کبھی زندگی میں کوئی شاہ کوئی نہیں تھے پیئے بس اب پینے پار رہے ہیں اب یہ ڈال دی دو کپ پانی تو پانی کو اتنا پکائیں گے یہ آدھا رہے جائے اور یہ دیکھیں یہ چھو گیا کہ اوپر میں نے چڑھا دیا تھا تو یہ رہا گیا جی آدھا آدھا کپ اب اس کو میں چھان کے تو جو پیوں گی تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو ویڈیو اچھے گیا تو ضرور آئی کیجئے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور یہ دیکھیں اس میں ڈالتے ہیں ایک لیمون جوس ایک جو لیمون اس کا جوس میں ڈال دیا اور دیکھیں کیسے اس کا کلر شگر چینج ہو جاتا ہے یہاں پہ ڈال جو ہے نا بڑے زور و شور سے باجرے ہیں ہمارے گاؤں میں آج مل گا تو بس جی بڑے زور و شور سے باجرے ہیں تو جی ملتی ہوں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ